ناظرین آپ کو یہ خبر سے اگاہ کرتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے مل کا امتیاز عوامی رابطہ سیکرٹی اینے چاون حاجی خالد محمد ایمان صدر یوسی اٹھالی جوانٹ سیکرٹی یوسی اٹھالی شوکت خان کا سرائے خربوزہ کے میر روڑ کی تمہیر اور پانی کی نکاسی کے لیے نالے کا کام شروع کرتے وقت دعا کر رہے ہیں اس موقع پر علیان علاقہ نے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کے کافشوں کو سرہا اس موقع پر اکیر خان کامران خان متبر خان سیفر امان میر خان ودلاور خان محمد خان بابر خان نمبردار رحمان خان و دیگر علیان علاقہ بھی موجود ہے علیان علاقہ کا کام شروع کرنے پر پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کو خراجت حسین حاضرین اب ہم بات کرے گئے انہیں چاون یوسی اٹھالی کے ترکیاتی کاموں کے عوالے سے جانتے ہیں آجی خالد محمود ایوان جو پاکستان پی ٹی آئی کسی نے رہنم آیا یوسی اٹھالی کے صدر بھی ہیں ان سے جاننے کی کش کریں گے ترکیاتی کاموں کے والے سے یہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد محمود نام میرا اور یوسی اٹھالی کا پی ٹی آئی کا صدر بھی ہوں اور اپنے علاقے کی پسمندگی کو دیکھ کر میں اپنے بھائی اسو دمور صاحب جو فاقی وزیر منصوبہ بندی ہیں ان کا ہم شکر گزار ہیں انہوں نے ہمارے علاقے کی طرف بہت ہی بہت عزت دی ہے اور انہوں نے یہ خاص کر کے جو کو بازی میں پانی کی بہت کلت تھی اللہ کے فضل سے وہ پانی کا منصوبہ بھی آخری مرائل میں ہے انشاءاللہ پندرہ بیس دن تک انشاءاللہ ہم اس کو چالو کر رہے ہیں جی ناظرم بہت جانتے ہیں علاقے کی تکاتی کاموں پاکستان پیمسا کی سندھر ہے شعبت خان جو یوسی اٹھالی کے جوہر سیکٹری ہیں ان سے جانے کی خوش کریں گے تکاتی کاموں پاکستان پیمسا کی کام ہو رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے لوگ بہت خوش ہیں ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ہم بہت شکر گزار ہیں حسود عمر صاحب کے عمران خان صاحب کے اور ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ چڑھ رہے ہیں اور لوگ بھی بہت دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کرے ان کو آگے اور چلنے کی جی ناظرین آپ ہم جانتے ہیں علاقے کی تکاتی کاموں کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنما شعبت خان جو ان سے جانے کی خوش کریں گے تکاتی کاموں حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں موسیقی 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 آج ہم جوٹی روڈ ڈوکا باسیتہ ڈی ستارہ ڈنگ روڈ کا افتتا کرنے آئے ہیں یہ تقریباً ڈی بارہ تھا تقریباً سات کلومیٹر کا یہ پروجیکٹ ہے ہم یو سی میں بہت سارے کام پہلے بھی کروا چکے ہیں اسد عمر صاحب کی مساست سے اور ابھی بھی بہت سارے پروجیکٹ زیر تعمیر ہیں اسد عمر صاحب کی مساست سے اور اسد عمر صاحب ہمیں جو خند دے رہے ہیں اس سے ہم بہت سارے کام کر چکے ہیں پانی کا مسئلہ تھا وہ آل کر چکے ہیں اور آگے بھی ہمارا یہ مشن ہے کہ علاقے میں جتنے بھی کام ہیں وہ ہم بلا تفریق کریں کوئی پی ٹی آئی کاب لا مین مون نہیں ہے بلا تفریق کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارا مشن ہمارا جو مشن ہے اسد عمر صاحب کا جو مشن ہے کہ ہم ہر یو سی کو جیسے اسلامباد کے سیکٹر ہیں ایسے ہی ہم ہر یو سی کو بنائیں تو انشاءاللہ ہم بلا تفریق کام کرتے رہے ہیں ہم بہت شکریہ دعا کرتے ہیں ملکی دعا صاحب کا اور میرے بڑے بھائی خاند صاحب ہیں جنہوں نے اس قریب عوام کے لیے بہت کچھ کیا ہے مین روڈ کا کیا ہے چھوٹے روڈ کا کیا ہے پانی کا سیوریج کا ہم دل سے شکریہ دعا کرتے ہیں پی ٹی آئی کا اور ملکی دعا صاحب اور تمام بہت کچھ ہیں بلک بسم اللہ الرحمن 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 ہمیں بہت بہت بڑی خوشی ہی ہے طریقہ صحف پاکستان طریقہ صاحب وہ ابری خوشی ہی ہے وہ سوائے کے مطابق جو آج الحمد اللہ ہمارا جو میں مسئلہ تمہارا ہے حر照 و جو تک وقت الحمد اللہ آج ہلو ہو رہے ہیں اور قام انشاءاللہ شوری ہے اس حال جو سیوریج کا لینے بہت بڑا مسئلہ تمہارا ہے ہمیں کافی ٹینشن تھا عوام کو الحمد اللہ عصد عمر صاحب کا ہم شکر گدا رہے ملک انتیاز صاحب کا بشکر جزارے خالد عوان صاحب کا بشکر جزارے اور پاکستان کے بھی کے انصاف کمران خان صاحب کا شکر جزارے بہت بہت مرحبانی بہت شکریہ الحمدل ہماراں بہت خوشی ہوئی ہے جب ہماراں روڈ کا افتاہ ہو رہے ہیں ہم بہت چکے ادا کرتے ہیں تحقیل صاحب کا جناب ملک انتیاز صاحب کا خالد عوان صاحب کا افتردہ کر دیں مرحبان بہت درینا مسئلہ تھا روڈ کا پانے کے لکاسی کا وہ آنیمان ہو رہے ہیں وہ بہت خوشی ہو رہی ہے مرحبان بہت خوشی ہو رہے ہیں مرحبان بہت خوشی ہو رہے ہیں